ملتان میں اس عظیم شاعر کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں شوراں نے جان ایلیا کو خراج تحسین پیش کیا حرون طاہر کی ریپورٹ روح پیاسی دل ہے شب سوہتا سوائیمی تونیدازی کا بات دیا ملتان میں نیجی ادارے کے زیر احتمام جان ایلیا کی یاد میں محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں شریک شوراں کی جانب سے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جان ایلیا کی منفرد شاعری کو محفل کا حصہ بنایا گیا اور عظیم ادار شاعر جان ایلیا کی زندگی کے کٹھن پہلوں پر روشنی بھیڈ ڈالی گئی جس طریقے سے یہ نوجوان لوگ جناب جان ایلیا کو یاد کر رہے ہیں نوجوان جہنوں کی عابیاری ہوتی ہے سفلی جذبوں سے اٹھ کر ایک طرف ہم کناروں سے جہاں تک جان ایلیا کا تعلق ہے وہ ایک بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں اردو ادب میں اردو شاعری میں ان کی شاعری کافی حد تک ٹریڈیشنل شاعروں سے ہٹ کے ہے جو ان کی شاعری میں گصہ بیرہ روی بے اعتمادی اور شکوک و شبہات نظر آتے ہیں تب ہی تو ان کی نظم توجہ کی طالب ہیں انہوں نے سادہ زبان میں سچے اور زندگی سے بہت قریب قطعات کہیں ہیں کہ نوجوانوں نے نہ صرف انہیں یاد کیا بلکہ وقت ضرورت کام میں بھی لانے لگے اس میں آج کی نسل کو جان کے فن ان کی شخصیت ان کی شاعری سے متعارف کروانا ہے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ آج کی نسل اگر کسی شاعر سے متاثر ہے تو وہ صرف اور صرف جان ایلیا ہے آج کی محفل میں پتا چلا بہت ہی خوبصورت محفل جس کے اندر آج کے نئے نوجوانوں نے بھی اپنا کلام پیش کیا جو کہ بہت ہی امپریسیف تھا اس موقع پر نئے ابرتے شورا نے بھی اپنے تخلیقی کلام سے حاضری نے محفل کو محضوظ کیا اور داد وصول کی کیمرامین محمد حاشم کے ساتھ حارون طاہر چینل فائف ملتان